موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھا کافی دن ہو گئے ہیں میں نے ویڈیو نہیں لگائی بس ویڈیو بنی پڑی ہیں کافی زیادہ لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں اچھا یہ جو سوٹ پہلا ہے یہ نیٹ پہ ہے اور یہ اس طرح سے اس کے سلیوز ہیں اور سلیوز اس کے پلین تھے بلکل بانی نہیں رہے تھے تو پلین نیٹ کے ساتھ یہ سلیوز بنائے اور یہ والی ہم نے پیچنگ کروائی ہے یہ اس کے ساتھ سلیوز کے ساتھ یہ نہیں آ رہے تھے تو یہ والی جو چیز ہم نے آپ کو نظر آ رہی ہے شرٹ پہ یہ الگ کروا کے کٹنگ کروا کے اور سلیوز پہ لگوائی ہے اور یہ اس طرح سے اس کا دامن ہے اور دامن پہ یہ نیچے جو ہیں یہ سارے جو ہیں یہ سکیلپ بنے ہوئے ہیں اور یہ پوری شرٹ جو ہے یہ نیٹ پہ ہے اور یہ اس طرح سے یہ اس کی پائپنگ ہے سلور میں اس کی جو پائپنگ ہے وہ کروائی ہے اور ترپائی کے ساتھ سلائیہ نہیں لگی ہوں کیونکہ نیٹ تھی اور نیٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پھر جو سلائی ہے وہ اچھی نہیں لگنی تھی مشین کی اور یہ اس کی بیک بھی سیم ویسی ہے جیسے اس کا فرانٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بازوں کا بازوں کا ذرا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ پلین میں تھے تو ان کو ایسے ہم نے بنائے ڈیزائننگ کر کے اور یہ اس کے ساتھ اس کی ٹروزر ہے اور یہ تو بٹے پہ بھی اسی طرح سے اس کے جو سکیلپ ہیں وہ بنے ہوئے ہیں پلووں پہ اسی طرح سے سکیلپ ہیں یہ دیکھیں نا یہ پوری کٹ ورک کے جو ہے یہ کروائی گی ہے اور ڈیزائن بھی ان کا بڑا خوبصورت ہے اس کا نیٹ کا تو اس کے جو اس کے جو لمبائی والی سائٹ ہے اس پہ پائپنگ کروائی ہے اور وہ بھی ترپائی کے ساتھ باقی یہ میں مجھے آپ سے کہنا تھا کہ میرا وانکے کمپلیٹ ہو گیا ہے اور جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کی ہے تو ان کا میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یہ اس طرح سے پورے سوٹ کی وہ لکھ تھی اور یہ جو سوٹ ہے یہ راو سلک پہ ہے کلر اس کا جو ہے یہ سکن میں ہے اور یہ اس کی آگے سے یہ چھوٹی لیس ہے وہ لگائی ہوئے اور باقی اس کے جو سلیف سے وہ اس طرح سے ہیں اور نیک لائن جو ہے وہ بھی اسی طرح سے بنی ہوئے ہیں سمپل ہی ہے اس کے آگے یہ لیس لگی ہوئے یہ کوئی اس کا بارڈر وغیرہ نہیں ہے یہ اس پہ لیس لگائی ہے اور باقی اس کے چاکس پہ اور دامن پہ بھی یہ اس طرح سے لیس لگی ہوئی ہے مجھے ان باکس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی لیسیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو آپ ہمیں شاپ کی جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے سینڈ کریں ابھی تو مجھے ٹائم نہیں مل رہا لیکن جب بھی مجھے ٹائم ملا تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں شاپ کی جو ویڈیو ہے وہ میں آپ کو بنا کے سینڈ کروں گی یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آن لائن آپ کو بھیج سکتے ہیں لیسے یا نہیں بھیج سکتے یہ میں ان سے بات کروں گی اور پھر میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اور یہ اس طرح سے یہ پورے سوٹ کی جو لک ہے پائپنگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ترپائی کے ساتھ یہ تھی اور یہ اس کے ساتھ اس کی شلوار ہے جن کے سوٹ تھے وہ شلوار ہی پہنتی ہیں تو سیمپل جو شلوار ہے وہ تیار کی گئی ہے اور یہ اس کے ساتھ دوبٹہ ہے دوبٹے کے چاروں طرف یہ گوٹہ کہنے یا لیس کہنے وہ لگی ہوئے اس طرح سے اور یہ اس طرح سے پورے سوٹ کی وہ لک ہے اور یہ صرف جو ہے یہ شرٹ تیار کروائی ہے اور سٹاف اس کا جو ہے یہ نیٹ پہ ہے اور یہ اس طرح سے اس کے سلیفز ہیں سلیفز کی آگے جو ہے یہ لیس لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت نیٹ ہے اور یہ اس طرح سے اس کے سلیفز آگے اور یہ اس کی نیک لائن ہے یہ نیک لائن کا ڈزائن آپ دیکھیں یہ پوری لیس ہے لیس کے ساتھ یہ پوری نیک لائن جو ہے وہ بنائی گی ہے ویسے بھی اس طرح کی جو نیک لائن ہے وہ اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں گوٹے کے ساتھ اور پلز کے ساتھ یہ جو لیس کی ڈزائننگ ہے اور یہ اس طرح سے اس کی نیک لائن آگی جو بھی سوٹ آپ کو اچھے لگتے ہیں جن کی ڈیزائننگ آپ کو اچھی لگے تو آپ ان کا سکرین شاٹ آپ دے سکتی ہیں اور یہ وہی لیس جو ہے یہ اس طرح میں نے اس کے دامن پر لگوائی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سلپ پی ہے اور یہ ڈیزائننگ میں اس کی جو ہے یہ پائپنگ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو اس کے سلپ ہے اس کا جو سٹاف ہے یہ کارٹن سیلک ہے میں زیادہ جو ہے جو سلپ لگواتی ہوں میں کارٹن سیلک لگواتی ہوں تو کیونکہ یہ ساتھ چپکتی نہیں ہے آئے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی فنشنگ آپ دیکھیں کتنی نیٹ ہے اور شلڈ بھی خوبصورت لگ رہی ہے تو اب اس کا دوبٹہ اور ٹروزر تیار نہیں تھا تو ویڈیو میں نے پہلے سے بنا لی تھی اس کی اور یہ اس طرح سے پوری شلڈ کی یہ لک ہے یہ سوٹ بھی شفون پہ ہے یہ اس طرح سے اس کے سلیفز آگئے سلیفز پہ یہ درمیانی سی لیس ہے نہ اتنی چھوٹی ہے نہ بڑی ہے یہ اس پہ لیس لگوائی ہے اس کے سلیفز پہ اور بازو جو اس کے تھے وہ ٹیچ والے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے سلیفز آگئے اور کلر بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے ڈار گرین اس کا کلر ہے اور اس کی نیک لائن اس طرح ہے گول گلے کے ساتھ اس کی نیک لائن آگی اور اس کے دامن پہ وہی لیس لگائی ہے چاروں طرف چاکس پہ بھی اور دامن پہ بھی اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ بھی ترپائی کی گئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی سلائی جو تھی وہ اچھی نہیں لگنی تھی اور آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سٹیچنگ کیسی لگی ہے اور یہ تھی پوری شرٹ کی لوک اور اس کے ساتھ جو تھی وہ شلوار ہے اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں